السلام علیکم دادا جان آپ کیسے ہیں والیکم السلام احمد میں ٹھیک ہوں بیٹا آپ کیسے ہو میں ٹھیک ہوں دادا جان اس دفعہ تو آپ نے بہت دن بات چکر لگایا ہے ہاں بیٹا بس کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا دادا جان اب آپ کی کیا مصروفیات ہیں اب تو آپ ریٹائر ہو گئے ہیں نا تو اب آپ کیا کرتے ہیں بیٹا جب تک یہ زندگی ہے مصروفیات تو چلتی رہتی ہیں اور مصروف رہنے سے انسان کا ذہن تندرست رہتا ہے فارغ اور بیکار بیٹھنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا اچھا دادا جان یہ بتائیں کہ آپ کا دور زیادہ اچھا تھا یا آج کل کی زندگی زیادہ بہتر ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے بیٹا ہمارا زمانہ تو بہت پرسکون اور سادہ تھا جبکہ آج کل کی زندگی تو بے سکونی اور افرہ تفری سے بھری ہوئی ہے دادا جان بے سکونی اور افرہ تفری سے آپ کا کیا مطلب ہے بیٹا دیکھو نا آج کل زندگی کتنی مصروف ہے کسی کے پاس ایک دوسریے کے لیے وقت نہیں ہے اولاد ماں باپ سے دور ہوتی جا رہی ہے ترقی کی دور نے اخلاقیات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے دادا جان ترقی بھی تو ضروری ہے نا اس کے بغیر ہم دنیا میں کامیاب بھی تو نہیں ہو سکتے ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا لیکن ہمارے زمانے میں رشتوں کی بہت قدر کی جاتی تھی سب مل جل کر رہتے تھے دلوں میں احترام محبت اور رواداری تھی اور یہ چیزیں آج کل نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا دور بہت اچھا دور تھا دادا جان آپ کے زمانے میں لوگوں کے پاس اتنی سہولیات بھی نہیں ہوتی تھی نا یہ سب اس ترقی کی وجہ سے ہی ممکن ہے بیٹا اس زمانے میں یہ موبائل، ٹی وی اور انٹرنیٹ نہیں تھا اس لئے فارق وقت اپنوں کے ساتھ گزارا جاتا تھا ان مشینوں کے ساتھ وقت گزارنے کا رواج نہیں تھا جی دادا جان لیکن اب ہم ایک ترقی آفتہ دور میں رہ رہی ہیں اور یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کی ایک اہم ضرورت بن چکی ہیں بیٹا ہمارے دور میں تو یہ ٹریفک کے مسائل اور علودگی بھی نہیں تھی ساف ستری آب و ہوا تھی اور خالص غزہ ملتی تھی اور بہت اچھی زندگی گزرتی تھی اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی اچھی نہیں ہے اور آپ کے دور کی زندگی زیادہ اچھی تھی نہیں ایسی بات نہیں ہے بیٹا بس ہر چیز میں توازن رکھنا ضروری ہے تاکہ زندگی کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوا جا سکے جی دادا جان آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آج کل انسانوں نے خود کو ایک مشین بنا لیا ہے اور غیر ضروری چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں بیٹا میری یہ نصیحت ہے آپ کے لیے کہ آپ موبائل ٹی وی اور غیر ضروری کاموں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے والدین بزرگوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں کیونکہ یہ ہی اصل زندگی ہے اور یہ ہی زندگی کی خوبصورتی ہے چاہے ہمارا دور ہو یا آپ کا دور ہو جب ہر چیز میں ایک توازن ہوتا ہے تو زندگی میں ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے امید ہے کہ تم میری باتوں پر عمل کروگی جی دادا جان بلکل میں آپ کی نصیحت پر ضرور عمل کروں گا چلے اب میں سکول جا رہا ہوں اللہ حافظ